رمضان مبارک اور اس وقت پوری دنیا میں رمضان مبارک کے مہینے کی الحمدللہ کافی چرچہ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہی دنیا کا کوئی کونہ ایسا ہوگا جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں ویسے تو دوستو رمضان سے جڑی جو کافی خات چیز ہے یعنی کہ روزہ اور اس کے رولز اور ریگولیشن جو کہ پوری دنیا میں سیم ہی ہیں اور باقی رمضان کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے دیش اور اپنے اپنے کلچر کے اعتبار سے الگ الگ اور مختلف ہوتا ہے لوگ الگ الگ طرح کی ایکٹیویٹیز میں لگتے ہیں اور کرتے ہیں اور الگ الگ طرح کی کھانے کی ڈیشیز بناتے ہیں الگ الگ طرح کی رسم و رواز کو فولو کرتے ہیں الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے یہ ترکی کے لوگ رمضان مبارک کو کیسے گزارتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں اور کس طرح سے رمضان مبارک کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کس طرح سے ان کے یہاں پر افطاری کی جاتی ہے اور کس طرح سے سہری کی جاتی ہے اہری اور افطاری میں کون کون سی کھانے کی ڈیشیز بنائی جاتی ہے اور کون کون سی ڈیشیز وہاں کی مشہور ہے کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ کون سے رسم و رواج ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے تحت چلے آ رہے ہیں اس سلطنت عثمانیہ کے دور سے آج تک وہ رسم و رواج چلے آ رہے ہیں اور لوگ انہیں کافی جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں مناتے بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ وہاں کے جو راش بٹی ہیں یعنی کہ رجب طیب اردوگان اپنے سارے رمضان کس طرح سے اور کہاں پر گزارتے ہیں دوستو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ترکی میں جب بھی کبھی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے آتا ہے اس کے آنے کی خوشی میں اس کا سواگت اس کا استقبال توپ کے دگنے سے ہوتا ہے یعنی توپ چلائی جاتی ہے ایون یہ دستور ان کے یہاں پر کئی سالوں سے یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے ہی چلا رہا ہے اسکرین پر یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تصویر سلطنت عثمانیہ کے مشہور حکمران یعنی کہ سلطان عبدالحمیز ثانی کے دور کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی رمضان مبارک کا استقبال اسی طرح توپ کے چلانے سے ہوتا تھا اور کیا جاتا تھا اس کے علاوہ دوستو رمضان پیٹا کے جس کو رمضان پی جی سی بھی کہا جاتا ہے اس کو وہاں کی سہری اور افتاری کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے وہاں کے لوگ اس کے بنا رمضان مبارک کو ادھورہ سمجھتے ہیں ادھورہ مانتے ہیں ایک طرح کی کول روٹی ہی ہوتی ہے جس کو بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ بنائے جاتا ہے ترکی کے لوگ پیٹا نام کی اس روٹی کا استعمال اپنی افتاری میں ضرور بھی ضرور کرتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر رمضان کے مہینے میں جہاں جہاں یہ روٹی بکتی ہے وہاں پہاں پر آپ لمبی قطار ضرور دیکھیں گے رمضان پیٹا نام کی یہ روٹی رمضان کے مہینے میں ہی اور شام کے وقت میں ہی کیوں بنای جاتی ہے یہ بات ابھی تک ایک راز ہی بنی ہوئی ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ اس کے پیچھے یہ کرک دیتے ہیں کیونکہ رمضان پیٹا نام کی یہ روٹی بننے میں حد سے زیادہ انرجی اور کوشش اور محنت لگتی ہے اسی لئے زیادہ تر لوگوں نے اس روٹی کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے پیٹا کا آٹا عام طور پر چینی، دودھ، تیل اور یہاں تک انڈے سے گندا جاتا ہے اور لگڑی کی آگ سے تپنے والے تندور میں اسے پکایا جاتا ہے پکانے سے پہلے کئی بار خمیر کیا جاتا ہے پیٹا کو پکاتے وقت دوسری عام روٹیوں کی طرح بار بار پلٹا جاتا ہے اور گھمایا جاتا ہے پیٹا کو پکانے سے پہلے اس کے اوپر کالے بیچ اور تیل کئی بار لگائے جاتے ہیں اور اس کو پکانے سے پہلے ایک خاص چیز کی لکوٹ لگائی جاتی ہے جس کو شفا نام دیا گیا ہے اس کو لگانے کے لیے اس سے پہلے اس انسان کا ماہر ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو اس روٹی کو اس کی خاص سنہری چمک دیتی ہے اس کے علاوہ دوسرے مسلم دیشوں کی طرح ترکی میں بھی افطار کے وقت میں خجور کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جیسا کہ ہم سبی لوگ جانتے ہیں خجور کا استعمال کسی کلچر اور کسی مسلم کنٹری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے اور اسلام کے ساتھ خاص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو استعمال کرتے تھے اور یہ مسلمانوں کے نزدیک سنت ہے دوستو ترکی میں رمضان کے مہینے میں افطاری کا دسترخان خوشک میوے زیتون پنیر اور گوشت کی چیزوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہی وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جب ترکی میں شوربے والی ڈیشز کی پاپولیریٹی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے ترکی کے خاص علاقوں میں لوگ رمضان سے کئی مہینے پہلے نی محنت کے ساتھ خوش شوربو والی چیزیں بناتے ہیں جس کے بعد میں ہاتھوں سے بنائی ہوئی سیوئیوں کو ان کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں یعنی شامل کرتے ہیں ترکی کا مشہور سوب جس کو ترہانہ یا تاخانہ بھی کہا جاتا ہے جو اتحاس کا سب سے مشہور اور تاریخی سوب بھی مانا جاتا ہے جو اتحاس کا پہلا اسٹرنٹ سوب بھی مانا جاتا ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا ٹیسٹ دو بالا کر دیتا ہے اس کا استعمال بھی ترکی کے لوگوں میں کمبلسری مانا جاتا ہے یعنی بہت ضروری مانا جاتا ہے اس سوب کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے سوب ہیں جن کا استعمال ترکی میں بڑھ چڑھ کر کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے علاوہ رمضان میں فروڈ شارٹ اور شربت وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کا چلن بھی سلطنت عثمانیہ سے ہی شروع ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کے دور سے ہی ان چیزوں کا استعمال بھرپور طریقے سے رمضان مبارک میں اور غیر رمضان میں ہوتا چلایا ہے ویسے تو وہاں پر ان چیزوں کا ملنا کافی مشکل ہو چکا ہے مگر پھر بھی خوبانی، سفرجل، سیاہ چیری، انگور، آلو بخارے اور آنورو جیسی بنائی ہوئی فلو کی چارٹ ضرور ملتی ہے جو کہ وہاں کے افطار کے ٹیشٹ کو دوبالہ کر دیتی ہی یعنی ڈبل کر دیتی ہے فروٹ چارٹ خریدنے کے لیے لوگ بگانہ شہر کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں فروٹ چارٹ خریدنے کے لیے لوگ سب سے زیادہ اہمیت بھیوگلو شہر میں موجود عبداللہ لکانتی نام کی دکان کو اہمیت دیتے ہیں اس دکان کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے سلطنت عثمانیہ کے دور سے قائم ہے اور لگاتار یہی کام کرتی آ رہی ہے دوستو بولاج اور کندیا بھی رمضان کی مہینے میں ترکی میں کافی مشہور ہیں بولاج دراصل ایک میٹھی چیز ہوتی ہے جس کو گلاب، دودھ، مکعی اور پانی جیسی چیزوں کا استعمال کر کے بنایا جاتا ہے اس کو بھی بنانے کی تیاریاں کئی مہینے پہلے سے شروع کرنا پڑتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کینڈی کے ترکی کے لوگ اس کو کندی کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی دراصل ایک میٹھی چیز ہوتی ہے اور اس کو عید کا خاص موقع مانا جاتا ہے آپ لوگ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کے یہاں پر عید میں اس چیز کو کینڈی کو اتنا خاص مانا جاتا ہے کہ جتنا ہمارے یہاں پر سیوائی کو مانا جاتا ہے کیونکہ یہ عید کے ساتھ خاص ہے اسی لیے رمضان کے آخری دنوں میں اس کو بنانا شروع کر دیا جاتا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں کے بچے کندیوں کے لیے آس پاس کے دروازے کھٹ کھٹانا شروع کر دیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ وہاں پہلے سے ہی کئی طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بوکس وہاں پر رکھے جاتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ کندیوں کو باٹا جا سکے اور اپنے مہمانوں کو گفٹ بھی کیا جا سکے اب بات کر لیں اگر رجب طیب اردگان کے بارے میں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ وقت وقت پر رینڈم جگہوں پر بغیر پٹکول کے افتار کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر عام لوگوں کے گھروں پر اور کبھی کبھی غریب لوگوں کے گھروں پر بھی جب کبھی بھی رجب طیب اردگان ایسا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کی وائب بھی ان کے ساتھ ضرور نظر آتی ہے فیلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ